بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آپ کو جیسے کہ دیکھیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں آپ کو مسالہ بنانا سکھا رہی ہوں اور وہ مسالہ ہے نہاری مسالہ آپ یہ مسالہ بنا کر رکھ لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ نے جب بھی نہاری بنانی ہو آپ کا یہ مسالہ پڑھا ہوگا آپ نکالیں اور فٹہ فٹ نہاری بنائیں اور دوسرا بازار کی نسبت یہ مسالہ جو ہے بہت ہی گھر میں ساف ستھرا بنائیں اور اچھی طریقے سے اس کو سیف کر کے رکھیں تو یہ کافی عرصہ نکال جاتا ہے تو اس مسالے کو بنانے کے لیے میں نے جو انگریڈینٹس لیے ہیں وہ ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے تقریباً ڈھائی ٹیبل سپون جو لے لی ہیں سونف ون ٹیبل سپون لونگ ہیں یہ جووٹری کا اتنا سپیس ہے یعنی تین چار پتیاں آپ لے لیں تو بہت ہوں گے اور یہ جو ہیں دو میں نے لے لیے ہیں دو دو انچ کے ٹکڑے اس کے دارشینی کے چار سے پانچ میں نے لے لیے ہیں کالی جو علاچی ہوتی ہے دو بادیان کے پھول یہ تھوڑے ٹوٹے ہوئیں بیچ میں تو اس لیے یہ دو گبرہ پر ہے ٹھیک ہے آٹھ نو میں نے لے لیے ہیں چھوٹی علاچی دو تیز پتے ڈیک ٹیپل سپون لے لیا ہے ڈیرہ سفید زیرہ ایک ٹیپل سپونڈ نہیں تھا اگر آپ کے پاس کالی زیرہ ہو تو آپ اس کی تقریباً ایک ٹیپل سپونڈ ہے کالی زیرہ لے لیں اور ایک ٹیپل سپونڈ سفید زیرہ ایک ٹیپل سپونڈ میں بھر لی یہ کالی مرچ اس کے ساتھ یہ چاہ وسائلہ ہیںいます ایک ٹیبل سپون سونٹ پاوڈر ہے یہ سب سے امپورٹنٹ گریڈینٹ ہوتا ہے نیہاری کا اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے کچھری پاوڈر اگر آپ کے پاس کچھری پاوڈر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو سکر کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے سرک مرچ پاوڈر آپ اس کے جگہ دے گی مرچ کا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ مسائلہ دار چٹ پٹی حلیم پسند ہے تو ہم مرچے کم استعمال کرتے ہیں اس لئے میں نے کم دیا ہے اس کے ساتھ ون ٹی سپون میں نے ٹاٹری لے لیا ہے سٹرک ایسٹ یہ اس کو سیو رکھے گا اور اس کی لائف کو بڑھائے گا ون ٹیبل سپون میں نے کالا نمک لے لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے ریگولر سالٹ لے لیا ہے اب میں نے ایک فرائنگ پین لے لیا ہے اس کے اندر یہ سارے مسائلے میں جو سابت مسائلے ہیں ان کو ڈال کے ڈرائی روست کر لیتی ہوں اور بادیان کا جو یہ سوری یہ جو جائفل تھا اس کے میں نے اس کا چھلکا اتار کے پیسیز کر لیا ہے اس کو میں ہلکی آنچ پر تقریباً ایک سے ڈیڑ منٹ جو ہے ان کو ڈرائی روست کر لیتی ہوں اب میں نے یہ مسائلے جو ہیں ان کو ڈرائی روز کر لیا تھا اور تیز پتہ اور جابتری اور یہ جتنے بھی تھے بڑے بڑے پیسیز دارچینی کے ان کو میں نے توڑ کے چھوٹا کر لیا ہے اب میں اس کو ایک گرائنڈر جار میں لال رہی ہوں اور اس کو میں آپ کو گرائنڈ کر کے دکھاتی ہوں مسائلے کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب میں اس کو اس جار کے اندر ڈال دیتی ہوں سوری بڑے بول کے اندر اور اس کے اندر یہ جو مسائلے ہیں ہمارے ڈرائی نمک یا ٹوٹری ویرہ سب کچھ اس میں ڈالتے ہیں پچھری پاورڈر اور سونٹ پاورڈر اب ان کو مکس کر کے ہاں رکھ لیتے ہیں نیہاری مسائلہ میں نے تیار کر لیا ہے اور اب اس کو میں یہ ایک میں نے صاف سترا شیشے کا جار لے لیا ہے اور اس کے اوپر ایک سٹیکر لگا دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نیہاری مسائلہ ہے اور اس میں میں اس کو بھر کے یہ سارا میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں نیہاری مسائلہ میں نے جار کے اندر ڈال کے رکھ دیا ہے آپ اس کو دو سے تین مہینے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی مجھے کمنٹ باکس میں اس کا اظہار کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں اور اگر آپ نے چینل میرا بھی تک سبسکرائب نے کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے کہ پیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم لے مل سکے دعاوں میں یاد رکھیے گا تینک شو سو مچ اللہ حافظ